جنگل لے گئے تھے پھر مجھے پانی پار کروا ہے پانی کی ندی رہی ندی پار کروا ہے پھر مجھے دس ملٹ جنگل میں پیدل چلوا ہے ہمیں گولی گولی کی آواز سب سنائی دے رہی تھی وہ کہتے ہیں نا جان بچی تو لاکھو پائے ایسا ہی کچھ ہوا مدیپردیس کے جبلپور میں رہنے والے ایک سخص محمد عمران انساری کے ساتھ جو گھر میں بے روجگار بیٹھا ہوا تھا عمران کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہا تھا پھر کیا تھا عمران ایجنٹو کی جال میں فس گیا جہاں ایجنٹو نے عمران کو مگیری لال کے سپنے دکھائے بھارت دیش سے دور ملیسیا لے جانے کی بات کی اور ایک بڑی کمپنی میں چوالیس ہجار روپے مہینے کی نوکری دلانے کا جھانسہ دیا لیکن عمران کو کیا پتا تھا نوکری نہیں ملے گی اور جان پر بات آ جائے گی لہٰذا 48 گھنٹے میں ہی ملیسیا سے باپس عمران بھاگ آیا عمران نے بتایا کہ اس دوران پاکستان کے ایجنٹ سے بھی بات ہوئی جہاں پانی کے راستے جنگل لے جایا جاتا تھا گولی کی آواج آتی تھی یہاں تک کی جان کو خطرہ تھا جنگل میں پیدل چلایا جاتا تھا اور ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا بہرحال جب عمران کی وطن واپس ہوئی تب عمران نے اپنی آب بیتی بتائی میں نوکری کے تلاس میں تھا میرے کوئی دوست میرا ملا کہنے لگا کیا نام ہے آپ کو باہر جانا ہے ملیسیا جانا ہے میں نے گولا جانا ہے ملیسیا تو وہ نے مجھے ایک ایجنٹ سے ملوایا جس کا نام ہے محمد سلیم انساری اور مجھے پھر میں اس سے بات کیا وہ مجھے ملیسیا بھیجا ملیسیا بھیجا میرے سے نبیہ ہزار روپے لیا ملیسیا بھیجنے کے بعد پتا چلا وہاں کام ہم کچھ بھی نہیں تھے مجھے بتا کے بجائے گیا تھا کہ آپ کو پی ٹی پی کمپنی میں پہنچا رہے ہیں پہتالیس ہیار روپے سیل دی رہے گی پر میرے کو وہاں جانے کے بعد پتا چلا وہاں کچھ بھی نہیں تھا سب فروڈ تھا میں ایجنٹ کو فون لگا رہا ہوں ایجنٹ فون نہیں اٹھا رہا ہے میں ایسے کرتے کرتے چار مہینہ ہو گیا پھر میں بہت پرسان ہو گیا تھا پھر میں ملیسیا سے پھر میں وائٹ پاسپورٹ بنوایا پھر گھر آیا اپنے اس چار مہینے کے بعد عمران کی بات پاکستان کے ایجنٹ سے ہوئی جس کے پاس ہی اب عمران کا پاسپورٹ بھی ہے آخر عمران نے چار مہینے ملیسیا میں کیسے کاٹے سنیے مہینے کے دوران بہت روم کے اندر بن رہتے تھے پلیس آ رہی تھی روم سے بہر لکھلنے نہیں مل لا تھا کھانا کسی دن کھاتے رہے کسی دن کھانا نہیں کھاتے رہے گھر سے پیشہ مگا کے کھانا کھانا پڑتا تھا اور جو میں بیس دن کام کیا تھا اپنے مرجی دھونڈ کے کام کیا تھا اپنا بیس دن اس سے مجھے چاہیے تو چالیس آر روپے جس میں سے وہ تیس آر روپے دیا تھا میں نے فلیکس کمپنی میں کام کیا تھا فلیکس کمپنی میں باکس سے رہتے ہیں اس کو لوڈنگ کرنا پڑتا اور اسکینر کرنا پڑتا ہے یہ کیے تھے پیس دن کام کیے تھے ہمجھا تھا بینکک پہنچا بینکک کے بعد ایجنٹ سے فون کیا کیا نام ہے مجھے کیا جانا ہے تو اس نے کول میں بتایا کہ تمہیں ایسے ایسے جگہ جانا ہے تو میں اس جگہ میں گیا ہوتل دھونڈا پر اس نام کی کوئی بھی ہوتل نہیں تھی پھر میں پھون لگائی کہ ہوتل نہیں ہے پھر میں اپنے مرجی سے دھونڈ کے ہوتل بک کر رہا پھر ہم کو یہ لوگ لے گئے تھے ایک بندہ آیا تھا ہمیں ریسیبنگ کیا تھا تھائی لینڈ کا بندہ تھا ہمیں ریسیبنگ کر کے ٹرین میں بیٹھا ٹرین میں بیٹھا میں ٹرین میں آٹھارا گھنٹہ بیٹھا تھا پھر آٹھارا گھنٹے میں اس آٹھارا گھنٹے میں مجھے کہیں جنگل میں اتارا گیا وہ لگائے کہ یہاں یہ اسٹیسن ہے اتار جاؤ اتار کے مجھے پھر وہ بندہ ایک دوسرا بندہ آیا مجھے دیسیبنگ کیا وہ اپنے گھر لے گیا جنگل میں لے گیا تھا جنگل میں اس کا گھر تھا وہاں لے گیا پھر وہاں لے جانے کے بعد کیا کیا ہم کو سمجھا رہا تھا اپنی بھاسہ میں بول لیا تھا تھائی لینڈ بھاسہ میں بول لیا تھا کہ آپ کو چھے بجے یہاں سے چلنا ہے ہم نے بولا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دو ستین بندے اور تھے تو ہم نے بولا ٹھیک ہے پر ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا نامیں ہیں ابیت چلنا ہے اپنے کو یہ بتایا کہ اچھی راستے سے چلنا ہے یہ گلت راستے سے مجھے لے گئے تھے جنگل ہی جنگل لے گئے تھے پھر مجھے پانی پار کروا ہے پانی ندی رہی پھر مجھے دس ملٹ جنگل میں پیدا چلوا ہے میں گولی گولی کے آواز سب سنا ہی دے رہی تھی اور کیا نامیں میں ڈر گیا تھا اگر میں جاتا نہیں تو میں سوچا یہ لوگ مان نہ دے مجھے اس لئے میں ڈر کے مارے اور میری لینویس نہیں سمجھ پا رہے تھے لوگ ان کی لینویس تھائیلینڈ لینویس دوسری ہے اس لئے میں ڈر گیا تھا پھر میں پار ہوا پھر میں ملیشیا کے شہر جہور بارو میں آیا پھر جہور بارو میں آنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس جگہ جانا میں اس جگہ گیا تو ویسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا بتایا گیا تھا کہ آپ کی نوکری لگ جائے گی آپ کو پینتالیس سیار ملے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایجنٹ سے بات کر رہے تھے ایک دو دن ایک دو دن کہے کے چار مہینہ کر دیا میں بہت پرسان ہو گیا تھا میں گھر سے پیسہ مانگا مانگا کے پرسان ہو گیا تھا میری اسٹیوٹ نہیں ٹھیک نہیں تھی پھر میں وہاں سے بھاگ کے آیا بھلے ہی عمران کی بطن بابسی ہو گئی ہو لیکن اب بھی عمران کا پاسپورٹ پاکستانی ایجنٹ کے پاس ہے عمران کو ڈر ہے کہیں اس کے پاسپورٹ کا غلط اپیوگ نہ کر لیا جائے پاکستانی ایجنٹ سے بات ہوئی تھی بولا تھا کہ میرا پاسپورٹ جو لیا تھا وہی لیا تھا کہ بولا تھا کہ آپ کا بیجہ لگ جائے گا ہمیں پاسپورٹ صحیح ہے بیجہ لگانے کے لیے تو میں نے اس کو پاسپورٹ دے دی پاسپورٹ میں نے دے دیا ایسے کرتے کرتے ایک مہینہ ہو گیا ہمارا میڈیکل نہیں ہوا پھر دیڑا مہینے بعد ہمارا میڈیکل ہوا میڈیکل ہونے کے بعد پھر جو کیا نام ہیں وہاں کا پاکستانی ایجنٹ ہے وہ ملنے لگا آپ کا میڈیکل ہو گیا ہے اب آپ کا کمپنی میں ڈال دیے جائے گا دس سے پندرہ دن میں پر دس سے پندرہ دن میں تین مہینہ ہو گئے نہیں ڈالا تھا مجھے پھر میں اپنا اس کو پاسپورٹ مانگنے گیا میں مولا میرا پاسپورٹ دے دو مجھے یہاں نہیں رہنا ہے میرے کو چار مہینہ ہو گیا ہے میں گھر سے پیسہ مانگا مانگا کہ پرسان ہو گیا تو اس بیچ کے نام ہے میں نے پاکستانی سے پاسپورٹ مانگا تو پاکستانی مولا اگر میں پاسپورٹ دوں گا ایک لاکھ چالی سہار روپے لوں گا لہذا جیسے ہی پاکستانی ایجنٹ نے ایک لاکھ چالی سہار روپے کی ڈیمانڈ کی ویسے ہی عمران گھبر آیا اور بھارتی ایمبیسی کے پاس پہنچ گیا لہذا وائٹ ویزا بنا کر عمران کی بھارت وطن باپسی ہوئی بیرحال عمران گوہلپورٹ تھانے پہنچا اور تھانہ پروہاری سے مل کر اپنی آپ بھی تیوات آئی ابھی تو اس کے پاس سے جو ابھی ڈاکمنٹ ہم لیگلی طور پر لے کر کے جو بھی رہے گا وہ اس حساب سے پر ہوئے گا ابھی تو آویدک سے ہی چرچا کی جاری ہے آویدک چاہ رہا ہے کہ کیول اس کے جو پیسے ان کے پاس ہیں اس کے پیسے واپس کرائے جائے یہ اس سے ایجنٹ میں ایک سلیم ہے اور اس سے آکے دونوں ہی رہنے والے جبلپور کے ہیں بیرحال گوہلپور پولیس نے عمران کی شکایت پر جانچ شروع کر دی ہے لوکل ایٹین کے لیے آکاش نشات جبلپور